والصلاة والسلام على سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین ومن طبعہم بحسانن علی یوم الدین حضراتِ گرامی محترم بزرگو دوستو اور دینی بہائیو اللہ تعالیٰ کا بے ہر شکر و احسان ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت اور پرسادت سایہ اس وقت ہم لوگوں کے سروں پر ہے ہمارے کتنے بڑے کتنے دوست حباب کتنے چھوٹے کتنے رشتدار جو گزشتہ سال رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے اللہ نے ان کو واپس بلا لیا اور وہ آج اگلی منظر میں آسود اے خواب ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے ان کے درجات کو بلند کرے ان کے حسنات کو قبول کرے ان کی کمزوریوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہم لوگوں کو ماہ مبارک کے جو ایام باقی رہ گئے ہیں ان کو ان کے حق کے مطابق گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے میرے بھائیوں اور بزرگوں اسلام میں جو عبادتیں مقرر کی گئی ہیں ان کا جہاں اللہ کے سامنے بندگی کا اظہار فیروتنی اور آجزی بنیادی مقصد ہے انسان اللہ کے سامنے اپنے قول اور اپنے عمل کے ذریعے یہ واضح کرے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کا بندہ سمجھتا ہے اسی طرح ان عبادتوں کے ساتھ تربیتی مقاصد بھی رکھے گئے ہیں ان عبادتوں کے ذریعے انسان کی مستقل طور پر تربیت بھی کی جاتی ہے اس کی شخصیت کو پروان بھی چڑھایا جاتا ہے ان میں اچھے اور صاف اور اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور برائیوں سے ان کو بچانے کی صلاحیت ان میں پیدا ہو جائے اس کا ملکہ ان میں پیدا ہو جائے اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے حیائی سے اور گناہ سے بچاتی ہے جو انسان کے اندر گناہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں فرمایا کتب آلیکم السیام کما کتب آلالذین من قبلکم لعلکم تتقون تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو تقوی بڑی اہم صفت ہے اور قرآن مجید میں کتنے ہی مواقع پر اس صفت کا ذکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو تقوی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے تقوی عربی زبان کے لفظ وقایہ سے محفوظ ہے وقایہ کے معنی بچنے کے آتے ہیں مفسرین لکا الوقایت فرتس سیانہ انتہائی بچاؤ انتہائی تحفظ اور اپنے آپ کو حد درجہ بچا کر رکھنا اس کا نام وقایہ ہے مقصر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں سے شریعت میں منع کیے ہوئے آمال و افعال سے ان سے آدمی اپنے آپ کو بچائے یہ روزہ کا اصل مقصد ہے کہ انسان میں گناہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے آپ غور کریں تو انسان جو گناہ کرتا ہے وہ شہبات نفسانی کا سے مغلوب ہو کر انسان کی خواہشات اس پر غالب آجاتی ہیں بنیادی طور پر اگر آپ غور کریں گے تو تمام شہبات کا تمام خواہشات نفسانی کا کے دو دروازے ہیں ایک ہے اس کا پیٹ اچھا سے اچھا اور زیادہ سے زیادہ کھانے کے خواہش آج دنیا میں مال مال و دولت کے راستے سے جتنی برائیاں ہوتی ہیں حرام کھانا دوسروں کی زمین جائدات پر قبضہ کر لینا جو اپنی ذمہ داری ہے اس کو عدا نہیں کرنا یہ سب مال کے لیے ہے یہ سب کھانے کے لیے ہے اور دوسرا دروازہ گناہ کا انسان کی نفسانی خواہشات ہیں آج جو بے حیائی برہنگی بے لباسی بے پردگی دنیا میں پھیل لہی ہے اور جرائم بڑھ رہے ہیں یہ کس بنیاد پر ہے اس کا محرک کیا ہے انسان کی نفسانی خواہش روزے کے ذریعے اللہ تعالی نے شہوت اور خواہش کے ان دونوں دروازوں پر بندش لگائی ہے جس چیز کا کھانا حلال ہے جس چیز کا کھانا جائز ہے جو چیز آپ کی ملکیت ہے روزے کی حالت میں صبح کے طلوع ہونے سے لے کر آفتاب کے غروب ہونے تک آپ ان چیزوں کو بھی نہیں کھا سکتے نہ پانی کا کوئی قطرہ آپ کے حلق سے نیچے جا سکتا ہے نہ کھانے کا کوئی لقمہ آپ کے پیٹ تک پہنچ سکتا ہے کھانا موجود ہے کھانے پینے کی سہولت موجود ہے پیسے موجود ہیں بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے کھانے کی خواہش بھی ہے لیکن روزے دار کھانے سے اس لیے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے کہ اسے اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے اور دوسری طرف روزہ انسان کی نفسانی خواہش پر روک لگاتا ہے جب ایک مرد عورت کا نکاح ہو جائے تو ان کے درمیان حلال رشتہ قائم ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرنا اور ایک دوسرے سے نفس کے تقاضوں کو حاصل کرنا اس میں شرم کوئی مزاقہ نہیں ہے بلکہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ایک طرح کا عجر و سواب ہے لیکن جب آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو بیوی جو اس کے لیے حلال ہے اس سے بھی وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اس سے بھی وہ سنفی تعلق قائم کرنے سے باز رہتا ہے یہ دراصل اللہ کی طرف سے تربیت ہے کہ جب روزہ دار ایک مہینہ جائز اور حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا لے گا ایسی چیزیں جن کا نفس تقاضہ کرتا ہے بہتر کھانے امدہ غزائیں بھوک اور پیاس کے باوجود انسان کی خوراک اور انسان کے لیے ٹھنڈا پانی اور بیوی کے موجود ہوتے ہوئے اور ایک حلال رشتہ پائے جانے کے باوجود اپنے آپ پر قابو رکھنا تو بقیہ سال کے گیارہ مہینے میں بھی وہ اپنے آپ پر قابو رکھ سکے گا وہ حرام سے اپنے آپ کو بچا سکے گا وہ حلال پر اپنے آپ کو قانے رکھ سکے گا اسی کا نام اصل میں تقویٰ ہے انسان اپنے آپ کو اللہ کے احکام پر قائم رکھے اور اللہ کی نافرمانیوں سے نفس کی خواہش اور نفس کے دباؤ کے باوجود اپنے آپ کو بچا لے یہی اصل میں تقویٰ ہے اور یہ روزے کا اصل مقصد ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو شہر الصبر صبر کا مہینہ کہا صبر کے معنی برداشت کی قوت انسان کے اندر اپنے جذبات پر قابو پانے کی صلاحیت ہو نفس اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو وہ اس حکم کے مقابلے میں اپنے آپ کو شریعت پر ثابت قدم رکھ سکے اور اس سلسلے میں جو تکلیف ہو جو رنج ہو اس کو برداشت کرے یہ اس کا نام صبر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کو صبر کا مہینہ قرار دیا اس لئے میرے بھائیوں اور بہنوں اس مہینے میں ہم کو تربیت کرنی چاہیے گناہوں سے بچنے کی اس مہینے میں ہم کو عظم کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ ہونے نہیں دیں گے اس مہینے میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر نفس کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اطاف فرمائے میرے بھائیوں ہر آدمی کے لئے تقوی کا ایک ہی میار نہیں ہے ہر انسان کو اپنی زندگی میں جھاکنا چاہیے اپنے صبح و شام کا جائزہ لینا چاہیے اپنے چوبیس گھنٹے کے حالات کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں اس کا تقوی چھپا ہوا ہے کہاں اللہ کا حکم اس سے ٹوٹتا ہے کہاں اس کا نفس اس کو دھوکہ دیتا ہے اور شریعت کی ڈگر سے ہٹاتا ہے اس مقام کو سمجھنے اور اس بیماری کی شناخت کرنے اور پھر اس سے بچنے کا نام تقوی ہے جیسے ہر بیمار کی بیماری ایک نہیں ہوتی ہر بیمار کی بیماری الگ الگ ہوتی ہے کسی کو بخار ہے کسی کو خانسی ہے کسی کو پیٹ میں درد ہے کسی کو سر میں درد ہے ہر بیمار کا پرہیز اس کی بیماری کے لحاظ سے ہوتا ہے تو اسی طرح ہر انسان کا تقوی اس کی زندگی کے اعتبار سے ہوگا تقوی کا تعلق عبادات سے بھی ہے آپ دیکھیں آج ہم اپنے معاشرے میں غور کریں کتنے فیصد لوگ فرض نمازوں کے پابند ہیں آپ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدیں عام طور پر خالی ہوتی ہیں جمعہ کو اتنی بھر جاتی ہیں کہ مسجد ناکافی ہو جاتی ہے مسجد سے باہر سہن میں اور شہروں میں مسجد سے باہر سڑکوں پر نماز ادا کرنی پڑتی ہے مسجد تنگ دامانی کی شکایت کرتی ہے لیکن عام دنوں میں دیکھئے تو مسجد کا بیشتر حصہ خالی رہتا ہے اکہ دکہ مسجدوں کے علاوہ دو صف تین صف نمازی ہوتے ہیں فجر کی نماز میں اور بھی کم نمازی ہو جاتے ہیں کیا فجر کی نماز کی اہمیت جمعہ کی نماز سے کم ہے کیا بقیہ چار نمازوں کی اہمیت نماز جمعہ سے کم ہے کیا جو پانچ نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کی اہمیت ایدین سے کم ہے ہرگز نہیں یہ ہماری کوتہ ہی ہے کہ مسلمانوں میں میں سمجھتا ہوں کہ دس فیصد لوگ شاید مشکل سے ایسے ہوں گے جو پانچوں وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اس معاملے میں ہماری بہنیں وہ بھی بہت قصوروار ہیں گھر میں وہ خواتین جو پابندی کے ساتھ پنچ وقتہ نمازیں ادا کرتی ہوں ان کی تعداد بھی کچھ زیادہ نہیں ہوتی چھوٹے چھوٹے بہانے سے نمازیں قضا کر دی جاتی ہیں بچے نے کپڑے پر پشاپ کر دیا اور اور فلاں پریشانی پیش آگئی مہمان آگئے ان کے لئے کھانا پکانا تھا اور اسی طرح ہمارے نوجوان کہ ہمیں سفر کرنا تھا اور فلاں ہماری مشغولیت تھی اور بہت تکان تھی نند کا بہت غلبہ تھا دھوپ کی شدت تھی سردی کی لہر تھی یہ سب معمولی معمولی باتیں جو شریعت کی نگاہ میں اُدھر نہیں ہیں اس کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیتے جس دن ہماری مسجدیں نماز جمعہ کی طرح پانچوں نمازوں میں بھر جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت مسلمانوں کی پوری عبادی کو ڈھاپ لے گی اور اپنے سائے میں لے گی تو اس لئے ہمیں عبادت میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں ہم سے کوتائی ہو رہی ہے بعض لوگ نماز کا احتمام کرتے ہیں لیکن زکاة دینے کا احتمام نہیں کرتے یوں ہی کچھ پیسے خیر خیرات کے نام پر دو چار غریبوں کو دے دیا لیکن بازابتہ ان ان اموال کا حساب کیا جائے جن میں زکاة واجب ہے اور پھر حساب کر کے زکاة نکالی جائے اس کا احتمام نہیں کیا جاتا اگر سارے لوگ زکاة ادا کرنے لگیں تو مسلمانوں میں کوئی غریب اور بے روزگار نہیں رہے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام مسلمان جن پر زکاة واجب ہے زکاة ادا کریں گے تو کوئی مسلمان بھوکا نہیں رہے گا آج جو ہم مسلم سماج میں غربت دیکھتے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دولت دی ہے اس دولت سے تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس دولت میں ہم پر جو حق رکھا ہے اپنے غریب بھائیوں کا معاشرہ کے کمزور لوگوں کا ہم ان حقوق پر کوئی توجہ نہیں دیتے اسی طرح میں آپ سے حج کے بارے میں ارز کروں حج ایک اہم ترین عبادت ہے اور ایک طرح سے حج کے ذریعے ایمان کی تجدید ہوتی ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام يحدم ما كان قبله والحج يحدم ما كان قبله اسلام زمانے کفر کی تمام کمزوریوں کو تمام باتوں کو ختم کر دیتا ہے اور اسی طرح حج حج سے پہلے کی زندگی میں انسان سے جو کمزوریاں ہوئیں ان کمزوریوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے باعث ماف کر دی جاتی ہے یعنی ایک طرح سے حج اسلام کی تجدید ہے لیکن آپ غور فرمائیں کہ کیا جتنے لوگوں پر حج فرض ہے سارے لوگ حج کرتے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں حج فرض ہو چکا لیکن ان کے ذہن میں یہ ہے کہ جب مکان بن جائے گا تب حج کریں گے جب بیٹی کی شادی ہو جائے گی تب حج کریں گے جب کاروبار سٹ ہو جائے گا تب حج کریں گے ابھی عمر ہی کیا ہے جب بڑھاپا آئے گا تب جا کر حج کریں گے تو عبادات میں بھی ہمارا ہو سکتا ہے کہ تقوی چھپا ہوا کوئی نماز نہیں پڑھتا ہو تو اس کا تقوی نماز میں ہے کوئی روضہ نہیں رکھتا ہو تو اس کا تقوی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو روضے کا پابن کر لے اور روضہ چھوڑنے کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے کسی کو زکاة دینے کی توفیق نہیں ہے تو وہ زکاة دینا شروع کر دے کسی پر حج فرض ہو چکا ہے تو وہ اول مرحلہ میں حج کرے تو بہت سے لوگوں کا تقوی اس کا تعلق عبادات سے ہوگا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کا تقوی اخلاقیات میں چھپا ہوا ایک دوسرے کے ساتھ سروق ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا برتاؤ شریعت میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی اور اسی کو اخلاق کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نماز کے بہت پابند ہوں ہم نے حج بھی کر رکھا کئی حج کیوں ہوں لیکن ہمارا مزاج ایسا ہو ہمارا رویہ ایسا ہو کہ ہمارے پروسی ہم سے خوف محسوس کرتے ہیں ہمارے رشتدار ہمارا نام لینا پسند نہیں کرتے ہوں لوگوں میں ہمارے بارے میں ایک طرح کی خوف کی قیفیت ہے کہ یہ شخص بڑا بدزبان ہے بہت ہی بدمزاج ہے پتہ نہیں کہاں ہمیں زلیل کر دے کس موقع پر کیا کہہ دے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اخلاق سے محرومی یہ بعض اوقات انسان کو عبادتوں کے سواب سے بھی محروم کر دیتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو اتنی اہمیت دی کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور پہلا خطاب آپ نے فرمایا تو آپ نے تین چیزوں کا ذکر کیا اتام اتام لوگوں کو کھانا کھلانا افشاہ السلام سلام لوگوں کو کرنا اور بعض روایتوں کے مطابق جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے دربار میں جھکنا نماز پڑھنا تو آپ دیکھئے کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا ان دونوں کا ہمارے اخلاق سے تعلق ہے اور آج جو ہم پر آفتیں آئے ہوئی ہیں برادران وطن میں ہمارے بارے میں نفرت ہے ان کے دلوں میں اگر کسی کمپلکس میں مسلمان رہتا ہے تو اس میں غیر مسلم بھائی مکان لینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ شخص پتہ نہیں ہمارے ساتھ کس طرح پیش آئے یہاں تک کہ بڑے شہروں میں بعض بلڈنگوں میں بلڈر نے اصول مقرر کر دیا ہے یا بورڈ لگا دیا ہے کہ یہاں مسلمانوں کو کوئی جگہ نہیں دی جائے گی یہ بڑے افسوس کی بات ہے مسلمان تو ایسے ہوتے کہ اگر وہ جانا چاہتے تو لوگ ان کو کھیج کر لاتے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل مکہ کے ظلم کی وجہ سے انہوں نے مکہ سے جانا تیع کیا تو آپ صیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ ایک شخص مکہ کے ایک شخص ان کو ملے راستے میں اور وہ ان کو اپنی پناہ دے کر واپس لائے اور کہا کہ آپ جیسے آدمی مکہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے تو مسلمانوں کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے کہ اگر کسی کامپلکس میں ایک مسلمان کا گھر ہو تو سارے غیر مسلم بھائی کہیں کہ بھئی پروسی ہو تو ایسا ہونا چاہیے اگر وہ جانا بھی چاہے اگر وہ کہیں اور جا کر کرائے پر مکان لینا چاہے تو اس کے غیر مسلم پروسی تقاضہ کریں کہ نہیں صاحب آپ یہاں سے نہ جائیں ہم سب کی بزارش ہے کہ آپ یہی رہیں لیکن ہم دیکھیں کہ کیا واقعی ہمارے اخلاق ایسے ہیں میں خاص طور پر آپ سے تذکرہ کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا انہا احسانکم احسانکم خلقن تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات فرمائی آپ نے فرمایا خیر اکم خیر اکم لی اہلی تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا سلوک اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو یعنی آپ نے اہل کو میار بنایا یہ نہیں کہ آپ آفس میں کام کرتے ہیں اپنے آفسر کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو آپ صاحب اخلاق ہیں آپ کسی کمپنی میں لیبر ہیں اپنے باؤس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہے تو آپ صاحب اخلاق ہیں اپنے استاذ اور اپنے پیر کے ساتھ آپ اچھی طرح پیش آتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا آج میں سمجھا جائے گا ایسا نہیں ہے بلکہ جو شخص اہل سے مراد ہیں جو اس کے ماتحت ہو جس میں سب سے پہلے بیوی اور بچے آتے ہیں جو آپ کے ماتحت ہے اگر اس کے ساتھ آپ کے اخلاق اچھے ہیں تب آپ واقعی صاحب اخلاق ہیں انسان کی بلندی اخلاق کے لیے میار وہ لوگ ہیں جو اس کے ماتحت ہیں جو اس کے قابو میں ہیں کہ آپ کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے آپ کا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیسا ہے آپ کا سلوک اپنے مزدوروں اور ملازمین کے ساتھ کیسا ہے جو لوگ آپ کے زیر پرورش ہیں ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے اگر ان کے ساتھ آپ کا سلوک بہتر ہے تو باقی آپ صاحب اخلاق ہیں اس نقطہ نظر سے اپنی سماج کا جائزہ لیجئے ہمارے اہاں عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا ہے شادیوں میں ماں باپ جب اپنی بچی کو رخصت کرتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے آنسو روا ہوتا ہے ان کے دل میں ایک طرح کی گھبراہت ہوتی ہے بعض دفعہ ان کی راتیں بے سکون ہو جاتی ہیں یہ سوچ کر کہ میں نے اپنی لڑکی کو جس کے حوالے کیا ہے پتہ نہیں اس کا اخلاق میری بیٹی کے ساتھ کیسا ہوگا پتہ نہیں وہ میری بچی کے ساتھ کیسی زندگی گزارے گا جس کو ہم نے پھول کی طرح پالا ہے جس کو ہم نے لاد و پیار و محبت دی ہے اب اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے یہ چیز ماں باپ کو گھبراہت میں مبتلاک کی رہتی ہے ماں روتی ہیں باپ کا دل دھڑکتا ہے کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں اخلاق کے سطح بہت گر گئی ہے جس کو اخلاق کے لئے سب سے بڑا میعار قرار دیا گیا یعنی انسان کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ اسی کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا بیوی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا برا بھلا کہنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہے یہاں تک کہ بعض ایسے خدا ناترس ہوتے ہیں جو اپنی بیوی پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں مار پیٹ بھی کرتے ہیں گالی بھی دیتے ہیں اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں آپ سوچئے آپ اپنی بچی کو ذہن میں لائیے کہ آپ نے جس بچی کو جنم دیا جس کی آپ پر ورش کر رہے ہیں اگر اس کے ساتھ یہی سلوک ہو تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی آپ کو کس درجہ رنج ہوگا عدالتوں میں کورٹوں میں آپ جائیے اور وہاں دیکھئے بڑی تعداد ہماری برقہ پوش بہنوں کی ہوتی ہے شوہروں کے مظالم کی شکایت مردوں کی طرف سے ظلم و زیادتی اور یقین بعض جگہ اس کے برخراب بھی ہوتا ہے عورتوں کی طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اخلاق اس شخص کے ہیں جس کے سلوک اپنے ماتحتوں کے ساتھ اور ماتحتوں میں سب سے پہلے بیوی کا درجہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہو تو آپ پانچ وقت کے نماز کے پابند ہیں تحجد بھی پڑھتے ہیں نفر روزے بھی ہر ہفتے ہر مہینے کے رکھتے ہیں لیکن آپ کا سلوک اپنے بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو کیا آپ متقی کہلانے کے لائف ہیں صرف نماز کی وجہ سے آپ صاحبِ تقوی نہیں کہلہ سکتے متقین میں آپ کا شمار نہیں ہو سکتا اسی طرح میں اخلاق کے پہلو سے عرض کروں کہ سب سے زیادہ انسان کے بہتر سلوک کے احترام کے محبت کے خدمت کے مستحق والدین ہیں اللہ تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حق کو بیان فرمایا اور والدین کے لئے مستقل دوا سکھائے رب رحمہما کمارا بیانی صغیرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا اگر ماں باپ کی طرف سے ظلم بھی ہو زیادتی بھی ہو تب بھی تمہارا کام ہے کہ تم ان کے ساتھ خسنِ سلوک کا عمل کرو اور ان کی بدمزاجی کا یا بڑھاپے کی وجہ سے ان کی زبان کی تیزی کا اس کا اثر نہ آنے دو اپنے سلوک اور اپنے رویہ پر تو لیکن آج دیکھیں معاشرے میں ماں باپ کے کتنی بری حالت ہے اتنا قلق ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ ایک ماں باپ ایک درجن بچوں کے پرورش کرتے ہیں اور ایک درجن بچے مل کر ایک ماں باپ کے پرورش نہیں کر پاتے ہیں میرے پاس ایک دفعہ دار قضاء میں ایک مقدمہ آیا ماشاءاللہ جتنے بچے تھے سب دین کے کام سے لگے ہوئے سب متشرے کرتہ پیجامہ ٹوپی دارھی ایک تو اس میں حافظ قرآن بھی تھے اور جھگڑا اس بات کا تھا کہ ہم لوگوں میں یہ بات تیپ آئی تھی کہ ہمارے والدین تمام بھائیوں کے ہاں ایک ایک مہینہ رہیں گی لیکن میرے ہاں آتی ہیں ایک مہینہ کے وجہے دو مہینہ رہ جاتی ہیں مجھے اتنا افسوس ہوا میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ شکل و صورت کے اعتبار سے اچھے دیندار معلوم ہوتے ہیں پابند شرہ معلوم ہوتے ہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے درمیان یہ لڑائی ہوگی کہ ہمیں والدین کی خدمت کا جو وقت دیا گیا ہے ایک مہینہ ہم کو اور زیادہ چاہیے ہم اس سے زیادہ خدمت کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کی اور چھے جائے کہ آپ میں یہ جھگڑا ہے کہ میرے والد اور میرے والدہ یہ ہمارے پاس زیادہ دنیاں کیوں ٹھہر جاتے ہیں ایک معاملہ ہمارے پاس آیا بھائیوں نے زمین جائداد جو باپ نے حاصل کی تھی آپس میں تقسیم کر لیا اور ماں باپ کو بھی تقسیم کر دیا کہ والد فلان کے گھر میں رہیں گے اور والدہ فلان کے گھر میں اب یہ دونوں بیچارے بوڑھے ماں باپ راضی ہو گئے لیکن رو رو کر ان کا برا حال تھا میں نے ان کو کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی ہے انہوں نے پوری جوانی اور جب تک آپ کی خدمت کی ضرورت تھی مل جل کر آپ کی خدمت کی اور آپ کو اس لائق بنایا اور اس بڑھاپے میں آپ نے ان دونوں کو الگ کر دیا تو یہ صورتحال ہے ہمارے یہاں یورپ میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ایسے ہوسٹل بنے ہوئے ہیں بوڑھے لوگوں کے لوگ اس میں جا کر اپنے والدین کو رکھ دیتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب ہندوستان میں بھی ایسے ہوسٹل بنے ہیں جس میں مسلمان اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوسٹل میں رکھ دیتی ہے کھانے پینے کا خرج دے دیتی ہے کیا اس سے ماں باپ کا حق ادا ہو جاتا ہے اپنی اولاد کو دیکھ کر جو خوشی ہوتی ہے ماں باپ کو کیا وہ آپ کے پیسوں سے بہت خوشی حاصل ہو جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے یہ کیوں فرمایا آپ نے جب انسان اپنے بال بچوں کو بڑا کر دیتا ہے بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اپنے بال بچوں کو دیکھ کر لیکن آج ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ تو دھیر سارا وقت دیتے لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ گھنٹا آدھا گھنٹا بھی بیٹھنا ان کو بوش محسوس ہوتا ہے تو آپ کتنے بڑے تحجد گزار ہو جائیں اور کتنے سارے حج کر لیں لیکن یاد رکھئے کہ اگر آپ نے اپنے والدین کو خوش نہیں رکھا تو اللہ کی خوشی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے تو ایسے آدمی کا تقوی اپنے والدین کی خدمت میں چھپا ہوا ہے اسی طرح میں قرابتداروں اور رشتداروں کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ نے قرابتداروں کے ساتھ خسن سلوک کی بار بار تعقید فرمائی جمعہ کے خطبے میں میں جو آپ آیت سنتے ہیں اس میں بھی وعیتہ دلقربہ قرابتداروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے رشتداروں کے ساتھ بھائی ہیں بہن ہیں بھتیجے بھتیجیاں ہیں بھانجے بھانجیاں ہیں چچا ہیں مامو ہیں پھوپا اور پھوپی ہیں خالائیں ہیں جتنے رشتدار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک خاص طور پر رشتداروں کے ساتھ کیوں زیادہ خسن سلوک کی تاقیت کی گئی ہے انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ جو رشتدار ہوتا ہے وہ اپنے رشتدار کے حسن سلوک پر زیادہ شکریہ آدھا نہیں کرتا اگر آپ سڑک چلتے کسی فقیر کو پانچ روپیہ دے لیں تو وہ چار دفعہ آپ کو سلام کرے گا اور جب آپ گزریں گے تو جھک جھک کر آپ کو سلامی دے گا لیکن رشتدار یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ہمارا اس کے اوپہ حق تھا یہ تو ہم تو اس کے برابر کے ہیں تو اگر آپ اس کے ساتھ خسن سلوک بھی کریں تو وہ اس طرح آپ کا شکرگزار نہیں ہوگا اس سے انسان کے نفس کی تسکین نہیں ہوتی تو اس لیے وہ دوسروں پر تو اپنی دولت لٹاتا ہے لیکن اپنے قرابتداروں اور رشتداروں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تعقید فرمائی جن رشتداروں نے آپ کو تکلیف پہنچائی آپ کو عذیت پہنچائی جو آپ کی زندگی کے در پہ ہو گئے ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسن سلوک کا رویہ نہیں چھوڑا تو اس لیے میں یہ ارز کر رہا ہوں اپنی زندگی میں جائزہ لیجئے ہو سکتا ہے کہ عبادات کی پابندی کی توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہو لیکن آپ کا تقویٰ چھپا ہوا ہو اپنے رشتداروں کے ساتھ سلوک میں آپ کا سلوک اپنے ماباپ کے ساتھ آپ کا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ آپ کا سلوک اپنے غریب بھائی بہنوں اور رشتداروں کے ساتھ اچھا نہیں ہو تو اپنے اس رویہ کو تبدیل کیجئے اور اس رمضان کا تقاضی سمجھئے اپنے اوپر کہ آپ اپنی زندگی کو اخلاقی کمزوریوں سے اوپر اٹھائیں گے اسی طرح بعض لوگوں کا تقویٰ چھپا ہوتا ہے معاملات میں اس میں تو بہت زیادہ آج کل ہمارے ہاں کمیاں ہوتی ہیں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بہت سے کتابیں لکھی لیکن آپ نے زہد پر کوئی کتاب نہیں لکھی تو امام محمد رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے کتاب القصب آج کل وہ الاقتصاب کے نام سے چھپی ہے الاقتصاب فی الاقتصاب کہ آدمی کے کمانے کے کیا ذریعے ہونے چاہیے اور کمائی کو کہاں خرچ کرنا چاہیے تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے تو زہد پر کتاب لکھی ہے اب عام طور پر لوگ زہد کا مطلب عبادت اور قنات اسی کو سمجھتے ہیں ان کو حیرت ہوئی انہیں نے پوچھا کہ حضرت اس پر کیا کتاب لکھی ہے آپ نے امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ جو میں نے کتاب القصب لکھی ہے وہی تو اصل میں زہد ہے یعنی تمہاری کمائی شریعت کے دائرے میں آ جائے جو پیسے حاصل کرو حلال طریقے پر حاصل کرو اور پیسے جہاں خرچ کرو جائز راستے میں خرچ کرو اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں تو یہی سب سے بڑا زہد ہے حکیم الامت حضرت مولانا عشف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ ہے کہ اصل تصوف ذکر نہیں ہے اور جو صوفیہ کے عوراد اور معامولات ہوتے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ اصل تصوف قصب حلال ہے اپنے معاملات کو درست کرنا حلال پر اپنے آنکھ کو قائم رکھنا اس معاملے میں تو آج ہمارا معاشرہ بہت ہی خراب حالت میں ہے نا گفتہ حالت میں آپ دیکھیں نکاح کی تقریب ہمارے آنکھ ہوتی ہے کیا یہ شریعت کے مطابق ہوتی ہے لڑکی والوں پر دباؤ ڈالنا کہ ہم ایک ہزار افراد کے ساتھ آئیں گے آپ کھانے کا نظم کیجئے یہ کھانا رکھئے فنا فنکشن حال میں تقریب رکھئے کیا یہ شرن جائز ہے کیا یہ حرام طریقے پر کھانا نہیں ہے اسی طرح میں خاص طور پر آپ کے توجہ دلاؤں گا میراس کے بارے میں ہمارے اہاں شریعت کے قانون محراز کی اچھے اچھے گھروں میں دھجیاں اڑائی جاتی ہیں بیٹیوں کو یعنی بہنوں کو والد کے انتقال کے بعد بھائی ان کا حصہ نہیں دیتے ہیں بعض جگہ تو بالکل نہیں دیتے ہیں بعض جگہ کچھ سونا اور زیورات ہو نقط پیسے ہو تو ان میں سے دے لیتے ہیں اور یہ تصور ہے کہ جو زرعی زمینیں ہیں اس میں بہنوں کا حق نہیں ہے مکان میں بہنوں کا حق نہیں ہے اور بعض جگہ یہ تصور ہے کہ کاروبار میں بہنوں کا حق نہیں ہے یہ تو ان لوگوں کے بات میں نے ذکر کی جو بہنوں کو حصہ دیتے ہیں لیکن یہ ایک بہت بڑی تعداد شاید غالب تعداد ایسی ہے کہ جو بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے ہیں حالانکہ قرآن مجید نے جو حصے مقرر فرمائے بیٹوں کے بیٹیوں کے بعض حالات بہنوں کے بھی ماں کے بیوی کے والد کے انتقال کے بعد اپنی بیوی ماں کو اس کے باپ کے مال میں سے ان تمام حقوق کو جتنی تفصیل سے بیان فرمایا ہے نماز روزے کی احکام بھی قرآن پاک میں اتنی تفصیل سے بیان نہیں کی گئے اور پھر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فریضتا من اللہ یہ جو میراز کا حق ہے تم نہیں دے رہے ہو تم یہ مسلم جو کہ ہم دے رہے ہیں اس کو زیادہ دے دیں اس کو کم کر دیں نہیں یہ اللہ دے رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے اس میں تم کو کسی کمی بیشی کی کسی زیادتی کی کسی چیز کو کم کرنے کی گنجائش نہیں ہے اتنی تاقید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے میراز کے قانون کو بیان فرمایا ہے لیکن آج دیکھئے پہلے تو بیوہ ماں کا حصہ نہیں دیا جاتا باپ کا انتقال ہو گیا بچے پوری دولت تقسیم کر لیتے ہیں ماں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے ان کی ہم لوگ پرورش کر لیں گے آپ جو پرورش کریں گے وہ تو آپ کا فریضہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے والد کے مال میں سے جو حق ان کو دیا ہے وہ حق بھی تو ان کو ملنا چاہیے وہ خیرات کرنا چاہے وہ کسی نیکی کے کام میں وقف کرنا چاہے وہ اپنی زیادہ خدمت کرنے والوں کو کچھ دینا چاہے اپنے پوتے پوتیوں میں نواسے نواسیوں میں اپنی اولاد میں تو لیکن ماں کو تو سمجھا جاتا ہے کہ ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا دھیر ساری دولت اس نے چھوڑی تو بیوی اور بچے آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور اس مرہوم نوجوان کے ماں باپ کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے حالانکہ ماں باپ بھی اصحاب الفروض میں ہیں ان رشتداروں میں ہیں جو لازمی طور پر اپنی اولاد کے مال میں سے مستحق ہوتے ہیں ان کو ان کا حق دیا جانا چاہیے اور سب سے بڑی زیادتی تو جیسا کہ میں نے بتایا بیٹیوں کے معاملے میں ہوتی ہے کہ باپ کا انتقال ہوا بیٹے ساری جاہدات کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اور بیٹیوں کو کچھ نہیں دیتے ہیں یہ جو عورتوں کی خودکشی کے واقعات پیش آ رہے ہیں اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بہنوں کو یہ تأثیر دیا جاتا ہے کہ اب تمہارا اس گھر میں کچھ نہیں رہا اب جو بھی ہے تم کو اپنے سسرال ہی میں نمٹنا ہے تو جب سسرال میں حالات ناگفتہ ہو جاتے ہیں شوہر ظلم کرتا ہے ساز ظلم کرتی ہے گھر کے افراد ظلم کرتے ہیں اور وہ دیکھتی ہے کہ میکے میں بھی ہمارے لیے جائے پناہ نہیں ہے تو ناسمجھی میں خودکشی جیسے گناہ میں مبتلا ہو جاتی ہے تو یہ معاملات جو ہیں ہمارے ان معاملات میں ہمارے ہیں بہت بگاڑ ہے میں نے تو سود کا ذکر نہیں کیا قمار کا ذکر نہیں کیا بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ جو معاملات ہیں میراز کا معاملہ یہ تو بالکل ہر آدمی اس سے متعلق ہوتا ہے ہر آدمی سے شریعت کے اس حکم کا تعلق ہے لیکن دیندار لوگ دینی کام کرنے والے لوگ دین کے علم سے بہرور لوگ ان کے ہاں بھی اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے حد تو یہ ہو گئی کہ بیچاری بہنیں بھائیوں سے اپنے والدین کے ترکے میں حق ماغنے کی ہمت نہیں کر پاتی ہے ان کو شرم محسوس ہوتی ہے ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا لیکن میں بہت سے ایسی جگہوں سے واقف ہوں کہ عورتیں ان کو تانہ دیتی ہیں کہ تم حصہ ماغتی ہو یعنی جو ان کا جائز حق ہے حصہ ہے وہ اس کے دینے کا تصور کچھ اس طرح دھندلا گیا ختم ہو گیا کہ اب اس کا ماغنہ ایک آر کی چیز بن گئی میں تو بہنوں سے کہوں گا کہ ضرور اپنا حصہ ماغنہ چاہیے دیکھئے فقہاں نے لکھا ہے کہ جو ترکے کا مال ہے وہ سب سے بڑا مال حلال ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ حصہ ہے اور جب ملکیت میں تبدیلی ہوتی ہے تو پہلے اگر مورس سے کوئی غلطی بہوئی ہو تو اس غلطی کا اثر اس مال میں باقی نہیں رہتا تو میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ بھی تقوی میں شامل ہے تقوی یہ ہے کہ ہم اپنی بیماری کو خود پہچانے ہماری کمی عبادات میں ہے ہماری کمی اخلاقیات میں ہے ہماری کمی معاملات میں ہے اپنی اس کمی کو دور کرنے کا ارادہ کریں بھائیوں اور بہنوں آئیے ہم سب مل کر عظم کریں ارادہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے رمضان کا ایک اشرہ باقی ہے ہم گھنٹا دو گھنٹا اس کام میں اپنا وقت لگائیں گے کہ کہاں کہاں ہم سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے کہاں کہاں ہم سے اللہ کے حکم کی حکم عدولی ہو رہی ہے نافرمانی ہو رہی ہے اور پھر ہم اللہ کے اس حکم کو اپنے اوپر قائم کریں گے توبہ کریں گے استغفار کریں گے آئندہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا اور جہاں ہمارا نفس دل چولاتا ہے ہمارا نفس چاہتا ہے کہ شریعت کا حکم ہم پر نافذ نہ ہو وہاں ہم اپنے آپ پر اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے تب انشاءاللہ ہمارا شمار متقین میں ہوگا اللہ تعالی ہم لوگوں کو رمضان المبارک کے تقاضوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق اتا فرمائیں اور حقیقی تقوی اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دیں ربنا تقبل منا انکا انتا سمیون علیم وصل اللہ علی خیر خلق محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ وغب العالمین